بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ موہ کی بدبو کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں تو دیر آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ یہ موہ کی جو بدبو ہوتی ہے یہ بیماری عام طور پر قبض کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی دانتوں میں کیڑا لگنے یا دانتوں کی اچھی طرح صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے مین اس کی وجہ قبض ہے اور کبھی کبار اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا دانتوں کی اچھی طرح صفائی نہ کی جائے اس وجہ سے بھی موہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین نسخے بتائیں گے جس سے آپ موہ کی بدبو کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے انڈ پہ آپ کو دو تیار شدہ عدویات بھی بتائیں گے ہربل جو آپ کو بزار سے مل سکتی ہیں جو آپ یوز کر کے موہ کی بدبو کا خاتمہ جس سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں نسخہ نمبر ایک ہے یہاں پہ آپ نے لینا ہے سونف دس گرام بڑی علائچی دس گرام بالچھڑ پندرہ گرام نرکچور دس گرام زیرہ سفید یہ بھی دس گرام ہے اور شکر یہ ہے پچاس گرام اب آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں ترقیب تیاری اور طریقہ استعمال آپ نے کیا کرنا ہے تمام اجزاء کا باریک صفوف بنا لینا ہے اور شکر ملا کر اس کو محفوظ کر لینا ہے پانچ گرام پانی کے ساتھ دن میں دو بار استعمال کرنے سے انشاءاللہ موہ کی بدبو کا خاتمہ ہو جائے گا نسخہ نمبر دو دیکھیں یہاں پہ آپ نے صرف ایک چیز لینی ہے وہ ہے ارکے لیمو لیمو لے کے آپ نے اس کا ارک نکال لینا ہے ارکے لیمو پچیس میلی لیٹر لے کے آپ نے کیا کرنا ہے ایک سو بیس میلی لیٹر پانی میں اس کو شامل کر لینا ہے اور پھر دن میں دو بار آپ نے اس پانی کے ساتھ گرارے کرنے ہیں انشاءاللہ موہ کی بدبو کا خاتمہ ہو جائے گا تیسرا نسخہ ہے بالچھڑ بالچھڑ آپ نے بقدرے ضرورت لے لینا ہے جتنا آپ کو چاہیے بالچھڑ آپ نے لے کے اس کا صفوف بنا لینا ہے باریک اور دو گرام پانی کے ساتھ دن میں دو بار آپ نے استعمال کرنا ہے یہ تمام اجزاء جو ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گی یہاں پہ دیکھیں یہ تین اس کے آپ کو بتائیں گے یہاں آپ کو جو ایزی لگتا ہے آپ تینوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہیں کچھ عدویات بازار سے تیار شدہ بھی ملتی ہیں جیسے دیکھیں جوارش جالی نوس یہ بازار سے آپ کو تیار شدہ مل جائے گی یہ آپ نے سکس گرام دن میں دو بار بعد غزہ لینی ہے خانہ کھانے کے بعد آپ نے سکس گرام چھ گرام دن میں دو بار استعمال کرنی ہے اسی طرح صفوف کشنیز کشنیز کہتے ہیں دھنیا کو خوشک دھنیا یہ بھی آپ کو بازار سے مل جائے گا یہ صفوف کشنیز تین گرام دن میں دو بار غزہ کے بعد آپ نے اس کو خانہ کھانے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ چڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ